اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ کے ہماری جو مارکیٹ ہے کینڈل کینڈلز ہو گئی اس میں ہم آگے فردر کینڈلز کی ٹائپ اور چیزیں ڈسکس کریں گے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمارے پاس چار سٹیجز آتی ہیں ٹھیک ہے وہ چار سٹیجز کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مارکیٹ ہمیشہ چار طرح کے بھیے ویئر دکھائے گی چاہے وہ کوئی بھی مارکیٹ ہو وہ مارکیٹ گولڈ کی ہو وہ مارکیٹ جو ہے سلور کی ہو آئل کی ہو کرنسیز کی ہو کسی اور چیز کی ہو تو اس مارکیٹ کے ہمیشہ چار بھیے ویئر ہوں گے وہ بھیے ویئر کون کون سے ہیں وہ بھیے ویئر ہیں ہمارے پاس فرسٹ بھیے ویئر ہوتا ہے اکامولیشن فیز یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں یہ آپ کو کام آئیں گے اکامولیشن فیز میں کیا ہوتا ہے کہ اکامولیشن فیز میں پرائیس کہیں نہیں جاتی ہے ایک ایک اس کی لور لیمٹ ہوتی ہے رینج ہوتی ہے ایک اس کی ٹاپ رینج ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں گھومتی رہتی ہے اکامولیشن فیز یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ میں بائنگ ہو رہی ہوتی ہے جس طرح سے بڑے ہیج فنڈ ہیں ریٹیل ٹریڈرز ہیں یا بڑے بڑے بینکس ہیں یہ مارکیٹ میں بائنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پرائیس کو روک کے رکھتے ہیں کہ ہم بائنگ کر لیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے پرائیس کو کرنا ہوتا ہے پاپ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مطلب لویسٹ بائے کریں تو انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمینٹس کرنی ہوتی ہیں اور وہ ایک دن میں پوسیبل نہیں ہوتا تو وہ ایک سرٹن ڈیوریشن تک وہ اس کو بائے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں this duration can be like 15 days, 1 month, 3 month, 6 month, a year تو وہ ایک different categories کے لیے different duration ہوتا ہے تو یہ phase کہلاتا ہے accumulation phase ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی ہمارے بڑے traders ہیں retail traders ہیں, hedge funds وغیرہ ہیں banks ہیں یہ buying کرتے رہتے ہیں کسی ایک asset کی وہ gold بھی ہو سکتا ہے, silver بھی ہو سکتا ہے oil بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے تو اس phase کو ہم لوگ کہتے ہیں accumulation phase جب ایک دن میں buying ہوتی رہتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کی price increase کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سارا market میں ابھی ہم gold کا chart دیکھ رہے ہیں تو جنہوں نے buy کرنا تھا کر لیا اب سارا gold وہ hold کرتے ہیں تو price آہستہ آہستہ جو market میں باقی لوگوں کو چاہیے تو demand بڑھ رہی ہے لیکن supply نہیں ہے کیونکہ اس کو جو retail investor ہے وہ carry کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کی demand increase ہوتی ہے جب demand increase ہوتی جاتی ہے تو market جو ہے وہ accumulation phase سے نکل کے advancing phase کی طرف جاتی ہے اس کو ہم لوگ trending phase بھی کہتے ہیں trending phase میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی price بڑھتی جاتی ہے اور ایسے نہیں ہے کہ بس تھوڑی تھوڑی دو چار پہ دو چار ڈالر دس ڈالر بڑھ رہی ہے اس میں jump ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹھیک ہے تھوڑی بھی بڑھ رہی ہے تو وہ count ہوتی ہے لیکن اتنی significant count نہیں ہوتی اس کو ہم لوگ bullish trend بھی کہتے ہیں bullish trend اس لیے کہتے ہیں کہ جب market bull کی طرح behave کرے bull آپ نے دیکھا ہے کہ جب لٹ ہوتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے وہ اپنے سینگوں سے اٹھا اٹھا کے مارتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ term جو ہے bullish market is bullish یا bullish market یہ term آئی ہے bull سے ٹھیک ہے کہ وہ market جو ہے market اٹھا اٹھا کے مارتی ہے price کو لیک لگ پتا جاتا ہے کہ بھائی اب واقعی market بڑھ رہی ہے لیک یہ بڑا چارٹ ہے ہم چھوٹے چارٹ پہ بھی اسے ڈسکس کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ price یہاں پہ گئی پھر اس کے بعد تھوڑی دیر رکھی اور پھر jump آیا اتنا heavy پھر تھوڑی سی نیچ پھر ایک jump دیا اس نے اور یہ jump کرتے کرتے اس نے bullish bulls جو تھے market میں انہوں نے price کو اٹھا کے top پہ پہ پہنچا دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہوتا ہے bullish trend third thing is ہمارا distribution phase ہے اب وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ millions اور billions کی investment کی تھی accumulation phase میں پیسے لگائے تھے اور اس کے بعد price بڑی تو انہوں نے اپنا profit بھی اٹھانا ہے تو جب وہ اپنا profit اٹھانے آئیں گے تو وہ اس asset کو sell out کرنا شروع کر دیں top پہ جا کے اب کیونکہ وہ asset اتنا زیادہ ہوتا ہے billions of dollars لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ possible نہیں ہوتا کہ ایک دو دن میں یا ایک ہفتے میں sell out ہو جائے یا وہ اسے clear کر لیں تو اس کے لیے time چاہیے ہوتا ہے sometime it can take weeks sometime it can takes months تو وہ weeks یا months جو ہیں اس کو لگتے ہیں sell out کرنے میں اور market سے باہر نکلنے میں جب retail trader اور hedge funds اور banks وغیرہ market سے اپنی position sold کر کے باہر آتے ہیں تو یہ والا جو ہمارا phase ہے نا یہ کہلاتا ہے distribution phase اور distribution phase کے فوراں بعد ایک phase آتا ہے declining phase یا اس سے ہم لوگ کہتے ہیں bearish phase bearish trend declining phase میں کیا ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے وہ asset چونکہ بڑھ رہا تھا خریدنا شروع کر دیا ہے اور جو بڑے investor تھے انہوں وہ اس سے باہر نکل گئے ہیں تو market میں اس asset کی supply بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے جب market میں supply بڑھ گئی ہے تو اس کے بیچنے والے بہت ہیں خریدنے والا کوئی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے price گرنا شروع جاتی ہے اور again جس طرح سے bullish trend میں price ایک دم سے اوپر جاتی ہے اسی طرح سے ہمارا یہ جو bearish trend ہے اس میں بھی price ایسے اٹھا اٹھا کے نیچے مارتا ہے اور یہ bearish trend اسے ہم لوگ اس کے بولتے ہیں it has been derived from bear کہ bear جب لڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پنجا مارتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آپ اگر bear کو لڑتے ہوئے دیکھیں تو وہ کبھی بھی نیچے سے اوپر بہت کم مارتا ہے نہیں مارتا وہ ہمیشہ اوپر سے پنجا مارتا ہے کیونکہ ایک تو وہ قدمہ بڑھا ہوتا اور اوپر سے اس کا ایسا پنجا لگتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتا ہے جو بھی اس کا opponent ہوتا ہے تو اس لئے اس market کو ہم لوگ bearish market کہتے ہیں اور یہ ہمارا ہوتا ہے declining phase اور اس phase میں جب price گرتی ہے تو گرتی ہوئی نظر آتی ہے جس طرح وہ ڈاکٹر شاہد مسود کہتے ہیں کہ جب نظام جائے گا تو جاتا ہوا نظر آئے گا تو یہاں بھی جب price جاتی ہے گرتی ہے تو گرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ گئی اب اور اس میں پتہ لگ جاتا ہے آپ کو اگر wrong entry لے لی bullish trend میں یا bearish trend میں تو ایسے اٹھا اٹھا کے market مارے گی چاہے وہ bullish ہے تو اوپر کی طرف اور اگر bearish ہے تو نیچے کی طرف اٹھا اٹھا کے مارے گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ four basic trends ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ market ہمیشہ ان چار phases میں ہوگی accumulation phase advancing phase distribution phase and declining phase اور یہ صرف gold نہیں ہے کوئی بھی asset آپ اٹھا لیں آپ یہاں پہ اس کو اٹھا لیں US 30 کو ہم اٹھا لیں اگر اس کے بھی ہم اس پہ چارٹ کے اوپر جائیں one week ٹھیک ہے تو اب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 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 یہاں پہ وہ ہی ہوتا ہے کہ accumulation phase ہے ٹھیک ہے اس کا پھر ascending phase ہے یا bullish phase ہے پھر یہاں پہ جو ہے اس کی distribution phase اور پھر declining phase ہے تو یہ آپ کو patterns جو ہیں مل جاتے ہیں آپ کسی بھی instrument پہ چلے جائیں کہ یہ accumulation phase آگیا یہ bullish trend ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ distribution ہے پھر یہاں سے یہ گر گیا یہ دیکھیں یہ کتنا speed سے گر ہے جب bearز آتی ہیں تو وہ اسی طرح سے اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں price کو نیچے اور جب bullز آتی ہیں تو وہ اسی طرح سے اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں یہ four stages ہوتی ہیں ہماری market جس کے بیچ میں market گھومتی رہتی ہے اور یہ چیزیں یہ چاروں phase آپ کو ہر instrument میں ہر جگہ ملیں گے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اور یہ ہی ہمیں help out کرتے ہیں trade لینے میں مارکیٹ ابھی کس phase میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ entry لے لیں اور جب bullish advance ہونے لگتا تو ہم wait کرتے ہیں distribution phase میں ہم exit کر جاتے ہیں profit لے کے نکل جاتے ہیں یہ basic concept technical analysis میں ہم نے find out کرنا ہوتا ہے کہ چاروں phases market ابھی کس phase میں ہے accumulation phase میں advancing phase میں ہے distribution phase میں ہے declining phase میں ہے تو یہ ابھی تک کے لئے اتنا ہی اور اس lecture کو ہم یہ پہ end کر رہے ہیں اور next lecture میں in market کے چار phase سے آگے چلیں گے اور آگے ہم study کریں گے کہ آگے ہم نے price action اپنا بنانا کس طرح سے analysis کرنے کیسے ہے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھ ہے thank you so much اللہ حافظ